السلام علیکم سعودی ریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ سے کچھ دن پہلے ایک نیوز شیئر کی ہے کہ جو سعودی ریبیہ میں سائے خاص مہنہ والے ہیں خاص کر ان کے اوپر کافی سکتی ہے پچھلے بیگ کی اگر بات کر رہے تو نو سو سے زائد افراد گرفتار کیے گئے ہیں جو بھائی مہنہ اور کام اور کر رہے لیکن اس زومرے بھائی تمام تر ازاد بندے بھی آتے تھے رہی ہے آپ کو یہاں پر میں شاید ابھی سکرین شورٹ وہ دکھا بھی رکھا ہوں مکال مکرمہ سے ہے جی مکال مکرمہ میں جو فیملیز رہتی ہیں جن آپ کو پتہ ہے سعودی فیملیز نے گھر کے ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر تداد پاکستانی انڈین بھائیوں کی ہوتی ہے اور زیادہ تر تداد انڈین کی ہوتی ہے اس کے بعد پاکستانیوں کی اور اس کے بعد پھر بھائی بنگالی بھائیوں کا نمبر آتا ہے یعنی تو پاکستانی اور انڈین گھر کے ڈرائیور کا طور پر سعودی ریبیا میں یہ دونوں مشہور ہے جی تو اب بھی مکال مکرمہ سے یہ نیوز ہے جی مکال مکرمہ میں جو فیملیز رہتی ہیں جن فیملیز نے بھائی گھر کے ڈرائیور رکھے ہوئے تھے انڈین بھائی اور پاکستانی بھائی وہ فیملیز بھائی تھوڑا پریشان ہے کہ بھائی فلیٹس تو اوپن نہیں ہو رکھی ہیں اور ہمارے جو گھر کے ڈرائیور ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے سفر کرنے میں مشکلیں ہو رکھی ہیں انٹرنیسٹر فلیٹس کو لے کر بھائی پاکستان آپ کو پتہ ہے جیسا کہ گورنمنٹ بہت زور لگا رکھی ہے اب بھی سعودی عرم میں بھی سائے خاص بندوں کو لے کر اس بات کو بھائی اجاگر کیا جا رکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد جن بندوں نے یہاں سے دونوں ویکسن کی ڈوز کمپلیٹ کی ہوں گی ان کے لیے اور سائے خاص میرے بھائی ہیں جو ان کے لیے فلیٹس اوپن کی جا سکتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بائی تمام بندوں کے لیے اوپن ہوں گی لیکن شروعات مجھے لگتا ہے ان بندوں سے کر دی جائے گی باقی اس کے مطلق جیسے ہی کوئی کنفرم انفرمیشن آتی رہیں گی وہ بھی جب ست شیرکتر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ